ہم ان کا شمار ہی نہیں کر سکتے شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے وہ بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے ہم کرتے بھی رہیں تو ہم کبھی بھی اتنا نہیں ادا کرتے جتنا اس کا حق ہے لیکن اس کو ادا کرنے کی کوشش ہی کر لیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس کی توفیق ہے ورنہ اس کی توفیق ہے بغیر ہم اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں چاہے وہ سورج ہے چاہے وہ ہوا ہے چاہے وہ پانی ہے چاہے وہ سبزہ ہے چاہے وہ گوشت ہے چاہے وہ سمندری جتنی بھی جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے مشلی ہے یا باقی جو ہم کھاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے free of cost بنائی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے مشلی جو سمندر سے ہمارے تک پہنچتی ہے فصل جو کاٹ کے ہمارے تک پہنچتی ہے پانی جو ہمارے تک پیک ہو کے یا صاف ہو کے پہنچتا ہے ہم انسان ایک دوسرے تک اس کو پہنچانے کے لئے جو ذریعے بنے ہوئے ہیں جو سروسیزم دیتے ہیں ہم اس کے ایک دوسرے سے پیسے وصول کرتے ہیں جو کسان بیج بوتا ہے وہ جہاں سے بیج خریدتا ہے اس خریدنے والے کو پیسے دیتا ہے جو کسان فصل کاٹتا ہے اور آگے بیجتا ہے وہ مارکیٹ میں بیچنے والے اسے فصل خریدتا ہے وہ پیسے دیتا ہے اور فصل خرید لیتا ہے جس سے ہم خریدتے ہیں ہم اس کو پیسے دیتے ہیں اور پھر ہم گھر ملا کے پکا کے اس کو کھاتے ہیں ہم ایک دوسرے سے اس فصل کو دینے کے کاش کرنے کے پکانے کے جو سروسیز ہیں اس کے پیسے ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو ہم تو ایک دوسرے کو سروسیز کا فائدہ دے رہے ہیں کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ وہ پودھا جس کو ہم کاٹ کے کھاتے ہیں وہ گائیں جس کو زبا کر کے ہم کھاتے ہیں وہ جانور یا بکری وہ سمندری سارے حیوانات وہ مچھلیاں یا گزائیں جس کو ہم کھاتے ہیں وہ سورجوں میں روشنی دے رہا ہے وہ پانے جو ہم پیتے ہیں وہ ہوا جس میں ہم سانس لیتے ہیں یہ تمام جو اللہ تعالیٰ کی باقی مخلوقات ہیں انہوں نے کبھی آپ سے کوئی معافضہ لیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نیوٹیں ہیں جو فری آف کاسٹ ہمیں اویلیبل ہیں اللہ تعالیٰ نے ان ساری اپنی مخلوقات کو انسان کے تابع کر دیا ہے اور ہماری خدمت کے لیے ان کو لگا دیا ہے ہم صبح اٹھتے ہیں تو پانی جو ہے وہ ہماری پیاس کھشانے کے لیے موجود ہوتا ہے ہمیں جب بھوک لگتی ہے تو جو گزائیں ہیں ہر قسم کی وہ تابع ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ ہمارا پیٹ بھرنے کے لیے موجود ہوتی ہیں ہوا جو ہے اس کو حکم ہے کہ ہمارے پھپڑوں میں جا کے ہماری اکسیجن پوری کرے اور ہمیں سانس رینے مدد کرے اس طرح باقی بھی الگل ہے جو سروسیز دیتے ہیں اس کو نعمتوں کے ایک دلتے تک پہنچانے کے لیے ہم اس کے تو پیسے لیتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ سورج کرونوں سال سے پری روشنی دے رہا ہے اس نے کبھی آپ سے ایک روپے کا بل نہیں بھیجا وصول کرنے کے لیے جو ہوا ہے اس کا ہم سانس لیتے ہیں اور نکالتے ہیں اس نے کبھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس کا کوئی پیسہ جو ہے وصول نہیں کیا تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وہ فری آف کاسٹ ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمیں بغیر کسی معافضہ کے ہمیں دی ہوئی ہیں ہماری آنکھیں ہمارے کان ہمارا جسم آپ اپنے ازگرد گور کرتے جائیں تو آپ نعمتوں کو شمار نہیں کر سکیں گے یہ کتنی نعمتیں ہیں جو کہ فری آف کاسٹ ہیں لیکن ان نعمتوں کے بوجود ان ساری چیزوں کے بوجود بھی جو ہے انسان شکر نہیں اس کا ادا کرتا اور بلکہ قرآن جیسے بار بار اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑھانا شکر ہے تو ہمیں شکر ادا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کے اوپر غور کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیں ہیں ان کو غور کرتے رہیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ اس کے دینے والا جو ہے وہ کتنی بڑی ذات ہے جس نے بغیر معافضے کے ساری نعمتیں میں دے رکھی ہیں تو پھر ہم جو ہے اس سے توفیق بھی مانگیں کہ ہمیں وہ بنا شکر ادا کرنے کے توفیق ادا فرمائے تو پھر ہی ہم اس کا شکر ادا کرسکیں گے امید ہے کہ اس سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا آپ لوگوں کا بہت شکریہ